ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سفکرائب کریں ارشاد فرمایا بیٹا مصطفی رضا سب سبق یاد کر رہے ہیں تم کیوں نہیں یاد کر رہے ہو کیا بات ہے بولے حضور میں یاد کر رہا ہوں کہا کتاب تو بند رکھی ہے اور کیسے یاد کر رہے ہو کتاب بھی تو کھولے جب ہی تو یاد کرو گے عرض کرتے ہیں بولے حضور میں اگر کتاب بند کر کے پڑھوں یہ کتاب کھول کر کے پڑھوں میری لیے دونوں طرح اقصہ ہی ہے اگر بند کر کے پڑھتا ہوں تب بھی مجھے کتاب کے اندر ایسے ہی دیکھ رہا ہے اور کتاب کھول کر کے پڑھتا ہوں تب بھی مجھے ایسے ہی دیکھ رہا ہے وہ مفتی آزم جب پڑھنے کے لیے بیٹھے ابھی افترائی تعلیم ہے جن کی نظر کا یہ عالم یہ کتاب بند کر کے ایسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسے کھولی کتاب پڑھی جاتی ہے تو بتاؤ جب آپ جوانی کے معالم میں جب پہنچے ہوں گے تو میرے مفتی آزم کے جلوے کا عالم کیا ہوگا علم کا عالم کیا ہوگا کون مفتی آزم علی رحمد و رزوان ہے آپ دیکھیں ہم نے تعلیم کا سلطہ آپ کا جاری رہا تعلیم حاصل کرتے رہے آپ کی فتوہ نویسی کا عالم دیکھیں تو آج مفتی آزم مفتی آزم ہند نہیں بلکہ ملکی آزم بلگر کے چمکے ہیں اور یہی تک بات نہیں میرے مفتی آزم علی رحمد و رزوان کی بارگاہ میں جب جب بھی جس نے جیسا بھی سوال کیا ہے تو سرکار حضور مفتی آزم ہند نے اس کو ویسائی تسلیم وقت جباب بیعتا فرما دیا جب جب بھی جس نے سوال کیا اور جس کے اسم کا بھی سوال کیا ایک بار میرے مفتی آزم ہند علی رحمد و رزوان دیلی کی سردمین پر تشریف لے گئے تو یہ ایک بدعقید آپ کی بارگاہ میں آیا نارے تکیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت شہنشاہِ ترنم فہی مختر علمائی اہلِ سنت نارے تبیر حضرات دیکھ رہے ہیں آپ گلستارِ رضا کے محکتے ہوئے فول مطاہ رسولِ مقبول حضرتِ فہی مختر صاحب کے بلا تشریف لائے چکے ہیں میں عرض یہ کر رہا تھا آپ ان کو بھی زیارت کرنے کے چہرے کی اور میں عرض یہ کر رہا تھا میرے مفتی آزم کی بارگاہ میں بدعقیدہ ایک شخص دیلی کے سردمین پر آیا کہنے لگا حضور میں نے سنا گیا بریل شریف سے تشریف لائے ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں بریل شریف سے آیا ہوں حضور آپ کا نام کیا ہے کہاں میرے نام مصطفی رضا کیا حضور آپ کوئی مفتی آزم کہتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں لوگ مجھ کوئی مفتی آزم کہتے ہیں عرض کرنے وہ کہنے لگا بدعقیدہ مولوی کہنے لگا بولے حضور میں ایک سوال لے کے آیا ہوں اس کا جواب دیجئے میرے مفتی آزم نے فرمایا بولت کیا سوال ہے کہنے لگائے میرا سوال یہ ہے بتائیں نبی کے تعلق سے آپ کا عقیدہ کیا ہے نبی کو علم غیب ہے یا نہیں نبی کے علم غیب کے تعلق سے تمہیں اتوانات کیا ہے میرے مفتی عاظم نے فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگارِ عالم نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرمایا ہے ہمارے آف مفتی عاظم نے یہ جباب دیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے سرکار حضرت مفتیاز بھی ہند کی بات سن کر کے اس نے فوراً سوال پر پھر جو اس نے سوال قائم کر جواب پر سوال قائم کر دیا کہنے لگا حضور جب آپ کے نبی کوئل میں غیب تھا تو پھر یہ بتائیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضوح فرما رہے تھے آپ نے اپنے موزے اتار کر کے رکھ دیئے تھے اور جب موزے اتار کر کے رکھ دیئے وضوح کرنے کے بعد سرکار جب موزے پہننے کے لئے چلے تو اوپر سے اٹھتا ہوا پرندہ آیا اس نے وہ موزہ اٹھایا لے کر کے چلا گیا اوپر اور جانے کے بعد اس نے اوپر سے موزہ ڈالا جب کھولا اس نے نیچے تو اس میں سے ساپ نکلا زہریرہ کیڑا اس کے بعد موزہ نبی کی بارگاہ پیش کر دیا تو کہا حضور یہ پرندہ لے کر کے کیوں گیا چلا گیا تھا اگر یہ پرندہ لے کے کیوں گیا کیا مفتی آگیا کیا میرے نبی کو علم غائب نہیں تھا اگر نبی کو علم غائب ہوتا تو کیا ان کو نہیں معلوم تھا اس کے لئے زہریرہ کیڑا بیٹھا ہوا ہے کیا مفتی آزم سے عرض کرتا ہے وہ دیوبندی بہاوی بدعقیدہ شخص کہتا ہے والے حضور اگر اللہ کے نبی کو علم غائب ہوتا تو کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیڑا بیٹھا ہے زہریرہ اب دیکھیں آپ خدا جب دین لیتا ہے تو اخلے چھین لیتا ہے اس نے سوال کیا ایسا اور اس کے ہی سوال میں اس کا ہی جواب ہے موجود کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پرندے نے دیکھ لیا اس کے اندر زہریرہ کیڑا بیٹھا تو کیا جو چیز پرندہ دیکھ ستا ہے تو کیا نبی نہیں دیکھ ستا ہے نبی نہیں دیکھ ستا ہے کیا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے بدعقیدہ جو کہتے ہیں لوگ یہاں پر کی جنبی کو علم غائب کے تعلق سے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان کو علم غائب نہیں تھا کیا نبی کو معلوم نہیں تھا تو یہاں پر ایک رواہ سمجھ لو میں آپ کو دلیل دے دوں دلیل پیش کر دوں یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موزے قریب کیوں بڑھ رہے تھے نبی کی قیفیت کو سمجھو ہمارے نبی کی پروردگار عالم نے ایک نہیں تنی صورتیں بنائی ہیں ایک صورتیں حقی ہے ایک صورتیں ملکی ہے اور ایک صورتیں بشری ہے جب ہمارے نبی اپنی ملکی یا حقی صورت میں ہوتے ہیں تو اس وقت میں میرے نبی پر وہ قیفیت ہوتی ہے جس کو کوئی دنیا دار پہچان بھی نہیں سکتا ہے میرے نبی کی وہ قیفیت کیسی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن سرکار کاشاین عقبت کے اندر آپ تشریف فرما ہیں دروازے پر حضرت ابو بغر صدیق تشریف لائے حادر ہوئے خدمت میں دروازہ بند تھا باہر سے آواز دی میرے نبی نے اندر سے فرمایا کون باہر سے آواز دی حضور میں ابو بغر صدیق آپ نے فرمایا کون ابو بغر صدیق اب سوچیں آپ آئے میں وہ ڈاکٹ بانڈ روٹانہ کی سرکمین پر بسنے والو سنی چندتے مسلمانوں اطلاف سے آئیے ہوئے میرے دینی بھائیو سوچو ذرا صحیح کہ ہمارے نبی کیا ابو بغر صدیق کی آواز کو نہیں پہچانتے تھے کیا پہچانتے تھے وہ یارے گھار جو سفر میں حضر میں ہر جگہ نبی کے ساتھ ارے آ رہے دوست کی آواز تم پہچان لوگوں کو موبائل پر پہچان لیتے تھے اور وہاں اورجنل آواز تھی ابو بغر صدیق نے دروازے پہ آواز دی اور میرے نبی فرما دے کہون ابو بغر صدیق عرض کی سرکار ابو بغر صدیق بن ابی قحافہ کہون ابو بغر صدیق وہ جو عائشہ صدیقہ کے والد ماجد کہون عائشہ صدیقہ حضرت ابو بغر صدیق سمجھ گئے میرے نبی پر کیفیت اس پر دوسری ہمارے نابو بغر صدیق تشریف لے گئے باپس آپ باپس چلے گئے اور جانے کے بعد پھر آپ باپس آئے کچھ دیر کے بعد کاشان نبی کا دروازہ کھلا ہوا تھا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ ابھی کچھ دیر قبل میں حاضر ہوا تھا سرکار میں نے جب آواز دی آپ نے فرمایا کون تو میں نے کہا میں ابو بغر صدیق آپ نے فرمایا کون ابو بغر صدیق تو میں نے کہا ابو بغر صدیق بن نبی قحافہ تو آپ نے فرمایا کون ابو بغر صدیق بن نبی قحافہ اس کے بعد میں نے آپ نے پوچھا کون تو پھر میں نے کہا آئیشہ کے والد سرکار آپ فرما رہے ہیں کون آئیشہ سرکار کیا آپ آئیشہ کو نہیں جانتے ہیں کیا ابو بغر صدیق کو نہیں جانتے ہیں تو میرے نبی فرماتے ہیں ابو بغر جس وقت میں تم نے یہ میری بارگاہ میں آ کر کے آواز دی تھی اس وقت میری قیفیت کیا تھی عرض کرتے ہیں سرکار فرما دی کہ وہ قیفیت کیا تھی اب حدیث پاک کے الفاظ کیا ہے سمجھو میرے نبی فرماتے ہیں اے ابو بکرسلوں لیمع اللہ وقتن لا يسعنی فیہ ملکن مقربن بلا نبی مرسل سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں لیمع اللہ وقتن لا يسعنی فیہ ملکن مقربن بلا نبی مرسل میرے اللہ کے لیے میرا ایک ایسا وقت بھی خاص ہوتا ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی کی کسی کی بھی گنجائش نہیں اللہ کے لیے میرا ایسا وقت ہوتا ہے جس میں کسی نبی و رسول کی بھی گنجائش نہیں ہوتا ہے اس وقت میں میری وہ قیفیت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں اس نے سوال کیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنے لگا اس نے سوال جب کیا اور اس نے ایک نہیں چودہ سوال آپ کی بارگام پیش کی میرے مفتی آزم نے ان چودہ سوالوں کا جواب تین سوالوں میں جواب دے دیا تھا آپ نے فرمایا ایک بات بتا یہ بتا اس مولوی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے جو مولوی کہیں سے قرض لے کے آیا ہو اور جو واپس کرنے کے راعتہ نہ رکھتا ہو اس کے تعلق سے تیرا عقیدہ کیا ہے اور بتا ایک بات اس مولوی کے تعلق سے شریعت کا حکم کیا ہے جو آپ جس کی والدہ نابی نہ ہو بھیگ مانگ مانگ کر کے گزارہ کر رہی ہو اور وہ مولوی دوسرے شہر میں آ کر آئیش کی زندگی گزار رہا ہو اور اس مولوی کے بارے میں کیا حکم ہے جس کا بیٹا مفلوز ہو اور پریشانی کے حالے میں پڑا ہوا زمین پر ہو وہ وہاں پریشانی کے حالے میں ڈوبا ہوا بچہ پڑا ہے اور اس کا باب شہر میں آ کر کے آئیش کی زندگی گزار رہا ہے بتاؤ اس مولوی کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے جیسے اس پر عقیدے نے سنا سننے کے بعد کہتا ہے بھائے حضور مفتی آزمِ ہن اب بس کیجئے میں کوئی سوال نہیں کروں گا اس لیے کہ اب پتہ لگ گیا کہ جب برینی کے مصطفیٰ کے علم کا جبی عالم ہے تو مدینہ کے علم کے علم کا جواب کہاں ملے گا مدینہ کے علم کے مصطفیٰ کا جواب کہاں ملے گا بس ایک بات آخری کا گزر رہا ہوں آجکن لوگ بہت سے کہہدیا کرتے ہیں سنیوں سے تم نماز نہیں پڑھتے ہو جو بندی بہت نماز پڑھتے ہیں بہت نماز پڑھتے ہیں مگر آؤ مفتی آزم کی بارگاہ در ساتھ کرو ارے جو نماز سنیوں نے پڑھ دی آئیسی نماز کو پڑھنے والے آئیسی نماز کو پڑھنے والے میرے مفتی آزم کی نماز کیسی نماز تھی آپ فناف اللہ ہو کر کے آپ بمبئی کی سلگمین پر تشریف لے گئے سیتھ حارون کے ہاں قیام تھا جیسے آپ پہنچے مرید نے آسکا بولے حضور پہلے پہلے آسکا فرما کر لیجئے آپ نے ارشاد فرمایا نہیں پہلے میں یہاں پر نماز پڑھوں گا آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تاقید کر دی دروازہ نہیں کھولنا دروازہ بند کر دیا گیا آپ اندر نماز پڑھتے رہے لیکن سیتھ حارون صاحب نے سوچا نا جانے میرے مفتی آزم سفر کر کے آئے ہیں لاؤ دروازہ کھولتے ہیں جیسے ہی دروازہ مرید نے سیتھ حارون سامنے کھولا دروازہ کھولتے ہی سیتھ حارون کیفیت عجیب سی ہو گئی بے ہوش ہوگے زمین پہ گر گئے جب میرے مفتی آزم نے ان پر کوئی دم کیا تو آپ نے فرمایا کیوں میں کیا ہوا بولے حضور میں اس میں بے ہوش ہو گیا تھا جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا آپ کے جسم کے آزہ تمام بکھرے پڑے ہیں مسلحے پر ہاتھ کہیں ہیں پیر کہیں ہیں سر کہیں تمام بکھرے ہوئے پڑے ہیں تو آپ نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم میں نے کہا تھا جب میں نماز پڑھوں دروازہ نہ کھولنا احمد رضا کا بیٹا مفتی آزم مصطفی رضا جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو فرا فلہ ہو جاتا ہے اس کے جسم کے تمام آزہ بکھر جاتے ہیں وہ مفتی آزم ایسی نماز ایسی نماز اور اس نماز پر تم لوگ کہو جو بندیوں بہت نماز پڑھتے ہیں جو بندیوں کیا نماز ہوگی میں نے دیکھا سیتاپور کی اس جیسن کے اوپر ان وہابی بدقندوں کے جماعت کھڑی تھی اور جماعت کھڑی تھی ان کا بہت بڑا جو امیر تھا وہ آگے مسلح بچھا کر کے کھڑا ہو گیا اور مسلح بچھا کر کے امام بنا پیچھے تمام وہابی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اس کی اقتدام میں اتنے میں ٹرین آگئی اور ٹرین جب آگئی امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے پیچھے مختدی نماز پڑھ رہے تھے اس جیسن پر سیتاپور اس جیسن کا واقعہ آئی ہے نماز پڑھ رہے تھے ٹرین آگر کی کھڑی ہوئی اس کے بعد ٹرین ہارن دیا امام صاحب دیکھ رہے تھے دوسرا ہارن دیا امام صاحب رکو میں تھے دیسرا ہارن دیکھ کر کے ٹرین جب چلی تو وہ امام صاحب سجدے کی ہارن پہنچ چکے تھے مختدی تمام سجدے میں تھے ایسے عالم میں وہ ان کی نماز دیکھو بدعقیدوں کی جن کی تم کہتے ہو وہ بہت نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کا عالم یہ ہے کہ امامت کر رہا ہے جو امام دیوبندیوں کا وہ سجدے میں ہے ٹرین جب چلی تو چلتے ہی ٹرین اس نے جب ہارن دیا چل کر کے فوراں امام صاحب نے کنچی نظر سے دیکھا کیا ٹرین جا رہی ہے جب ٹرین کو جاتے ہوئے دیکھا امام صاحب نے جلتی سے اٹھے اور مسلح سمیٹا جا کے ٹرین میں بیٹھ گئے اور چلے گئے مسلح غائب امام بھی غائب مسلح بھی غائب مختدی پڑے ہیں سجدے میں کہ کتنی دیر کوئی تصویر پڑے گا تین تصویر پانچ تدیس سات تصویر جارہ تصویر کتنی مرتبہ پڑے گا آخر کچھ دیر کے بعد مختدیوں نے سوچا جس کا امام اتنا بڑا درجے کا ہوگا تو اس کا مختدی بھی تتنا بڑا درجے کا ہوگا اگر اس نے کتنی نظر سے دیکھا ہوگا تو مختدی نے بھی دیکھا ہوگا کسی ترشی نظر سے دیکھیں میرے امام کا حال کیا آئیسا تو نہیں حالت نظام پہنچ کیا ہو کہیں موت آگئی ہو سر اٹھا کر کے مختدی نے دیکھا تو سب سے کہا ارے کیوں پڑے ہو سجدے میں دیکھو تو مسلح بھی غائب ہے مسلح بھی غائب اور مفتدی دیکھ رہے پیچھے وہ لے کیا ہوا یہ نماز ہے بدقیدوں کی جن کی نماز کے بارے میں تم کہتے ہو مہر میرے مفتی آزم تمہاری نماز تمہاری عبادت ہم سب سنیوں کی باتے قربان کئیسی نماز آپ نے پڑھ کر دکھائیے سفر کے دوران ہی دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو اس جیسن پر آپ نے جب دیکھا وقت ہو گیا مریدوں سے کہا نماز کا وقت ہو گیا مریدوں نرس کیا بولے حضور آپ ٹرین تھوڑی در رکھے گی کہا نہیں یہی نماز پڑھوں گا فوراں ٹرین جب آپ نیچے اترے نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے پیچھے جتنے بھی آپ کی خادم تھے پیچھے جا کر آپ کے اقتداء میں کھڑے ہو گئے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی ٹرین جو تھی وہ چل دی یہاں تک کہ ٹرین آگے آؤٹر پہ جا کے ٹھائر گئی جب آپ مفتی آزم نماز پڑھتے رہے ساتھ والے نماز پڑھتے رہے ٹرین یہاں بھی چلی مگر مفتی آزم نماز کی خاطر آپ نے نے ٹرین کو چھوڑ دیا نماز نہیں اپنی چھوڑی آپ نے نماز پڑھتے رہے جب ٹرین پہنچی آؤٹر پہ جام ہو گیا انہوں نے آگے نہیں بڑھ رہا ہے سب چیک کیا پتا چلا کہ ٹرین آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے تو لوگوں نے بتایا اس میں ایک بابا بیٹھ کے آ رہے تھے پتہ لگ رہا وہ کوئی شکدیوان بابا تھے طاقتور بابا تھے وہ سکتا ان کی کرامت یہ ہو جاؤ دیکھو کہاں ہیں ڈرائیور صاحب گاڑ صاحب دوڑتے ہوئے آئے مفتی آزم کی بارگاہ میں اسٹیزن پر حضرت حضرت عورد و وضائف میں مشکول تھے درشاد فرمایا کہ کیسے آئے ہو بولے حضرت ٹرین آپ کا انظار کر رہی ہے چل کر کے تشریف لے کر کے چلے تاکہ ٹرین چلے درشاد فرمایا جاؤ ٹرین یہی لے کر کیا ہو آگے نہیں مصطفی رضا جائے گا میرے مفتی آزم وہی تشریف رکھتے رہے ٹرین اب پیچھے لائی گئی تو ٹرین پیچھے باپس آگئی مگر ٹرین آگے نہیں بڑی ہے وہ سنیوں کی نماز ہے میرے مفتی آزم نے نماز پڑھ کے جمانے کو بتا دیا کہ نماز جو سنیوں کی ہے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے مفتی آزم کے عقیدت رکھو اور مفتی آزم کے شان و عظمت کو سمجھو بس کون بیان کر سکتا ہے بس ایک ہی سانسان بات سمجھو کہ آج کے دور میں سب سے عظیم شخصیت کون ہے میرے تاج و شریعہ اور وہ میں فیصلہ دے گئے مفتی آزم کیا ہے فرماتے ہیں محفلے آپ فرماتے ہیں مفتی آزم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا محفلے انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں آمین و آخر دعوانہ اللہ حمدی اللہ ربی اللہ علیہ وسلم سباہ اللہ حمدی اللہ حمدی